گھر قرم عاشر محبت رہ دل میں خوافیت گھر میں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مدنی چینل کی ناظرین اللہ پاکی رحمت سے آپ الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف پروگرام مختلف سلسلے دیکھتے ہیں انہی پروگرام میں سے ہمارا ایک پروگرام یہ سلسلہ گھر اور معاشرہ آتا ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ٹاپک لاتے ہیں کوئی نہ کوئی موضوع ایسا جس کی برکتیں ملیں فائدیں ملیں کیونکہ گھر اور معاشرہ گھر میں برکتیں ہوں گی گھر میں برکتیں ہوں گی تو وہ معاشرے میں آئیں گی معاشرے میں آئیں گی تو یوں الحمدللہ ماحول بدلتا چلا جائے گا تو میں آپ کو سٹارٹ میں تو پہلے اپنا موضوع بتا دوں کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں اللہ والوں کی برکات اللہ والوں کی برکات اللہ والوں کی بڑی برکتیں ہیں بڑی برکتیں ہیں اور اللہ والے تو پھر اللہ والے ہیں نا تو کیا کہنے ہیں ان کے تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اپنے پروگرام میں سوال بھی کرتے ہیں آپ کو سوال دکھائیں گے سنائیں گے قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا تو ان کو یہ کتاب فیضان رمضان زبر دس کتاب ہے ان کو توفتا انشاءاللہ ان کے گھر تک پہنچائی جائے گی میں پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کروں پھر اپنے مبلغین کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں دعوت اسلامی کے مبلغین آتے ہیں مختلف مبلغین آتے رہتے ہیں ذمہ داران ہوتے ہیں آراکین شورا بھی ہوتے ہیں تو آج کی اس پروگرام میں بہت ہی پیارے رکنے شورا ہر رکنے شورا پیارے ہیں باغیت تار کے پھول ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے رکنے شورا عجیب فضل عزت تاری موجود ہیں مرحبہ کہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ خوش آمدید پھر ہمارے وسیم مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ تو ہمارے ساتھ شعبے میں بھی ساتھی ہوتے ہیں اور بڑا لمبا طویل سفر کر کے پہنچے ہیں یہ تو ماشاءاللہ دین کے کام کے لیے نکلے ہوئے تھے اور پاکستان کے کئی شہروں گن کا سفر تھا چونکہ آج جو موضوع ہے ہمارا اللہ والوں کی بارکات یہ موضوع ہم نے کیوں رکھا کہ جب فسٹ رمضان پہلی رمضان جب آتی ہے تو ولادت غوث پاک بھی تو آتی ہے نا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت یہ فرس رمضان پہلی رمضان کو اور غوث پاک کی کیا شان ہے کیا شان ہے ولیوں کے سردار ہیں شہنشاہ بغداد ہیں کیا بات ہے غوث پاک کی پھر اسی رمضان کے مہینے میں ہمارے پیارے پیارے مرشد پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و معلیہ کی بھی تو یوم ولادت آتی ہے چھبیس رمضان اور پھر شابان 29th of شابان انتی شابان دعوت اسلامی کے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ بہت پیارے ناتخوان اور ہماری جب شورہ بنی سن 2000 میں 2000 میں تو اس کے شورہ کے نگران رہے اور مرہوم نگران شورہ حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارس مبارک بھی ان کا یوم بھی انتی شابان تو ان کا بھی ذکر خیر جب مشتاق بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو پھر حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ذکر خیراتا ہی ہے اور امیر علیہ السنہ دامت برکات و معلیہ جو ہے ان کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں تو آج فضل بھائی بھی ساتھ ہیں وسیع مدنی بھی ساتھ ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے موسٹ شینئر اسلامی بھائی ہیں تو کچھ انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی اور ماشاءاللہ فضل بھائی نے بھی حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت پائی تو انشاءاللہ ان کے بھی کوئی ذکر خیر ہوگا مفتی دعوت اسلامی کا بھی ہوگا تو اللہ والوں کی بڑی برکات ہیں بڑی برکات ہیں تو اللہ پاک جو ہے ان برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہر بندہ نیک بننے کی کوشش تو کرتا ہے یعنی جو مسلمان ہے دل کس کا نہیں کرتا لیکن نفس اور شیطان یہ ایک ایسی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ وہ نیک عامال ہونے نہیں دیتے نیکیوں میں سستی غفلت تو امیر آل سنت دامت برکات و معلیہ نے نیک بننے کا ایک نسخہ بھی عطا فرمایا ہے جس کا نام ابھی جو رکھا گیا ہے وہ نیک عامال اس سے متعلق بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو ماہ رمضان گزاریے نیک عامال کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اسلامی بہنوں کے لیے 63 63 نیک عامال یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہیں اور 72 اسلامی بھائیوں کے لیے موبائل ایپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں عمل کو بڑھائیے تاکہ رمضان جب آئے برکتوں والا مہینہ تو ہمارا ہر دن ہر رات ہر جو لمحہ ہے وہ نیک عامال کے ساتھ گزرے یہ ایک شیڈیول ہے ٹائم ٹیبل ہے اور دیا کس نے ولی کامل نے شب و روز گزارنے کا طریقہ فرائز بھی ہے واجبات بھی ہے سنتیں بھی ہیں مستحب بھی ہیں اور اس میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے جب فضیل بھائی ساتھ ہیں تو پھر نیک عامال کا بھی انشاءاللہ ذکرے خیر ہوگا انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے سوال حاجی مشتان کا تاری رحمت اللہ علیہ کا یہ سوال آپ نے دیکھا ہے دوبارہ سکرین پر دکھا جاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مرہوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کا جو وسال شریف ہوا سن ہیں چار اپشن ہیں ٹو تھاؤزن ون ٹو تھاؤزن ٹو ٹو تھاؤزن ٹری ٹو تھاؤزن فور چار اپشن ہیں آپ دیکھئے فضیل بھائی اللہ والوں کی برکات سے مطالق کیا فرمائیں گے بھائی جی ما شاء اللہ الکریم بہت پیارے مدنی پھول آپ نے دیئے اللہ والوں کی بڑی برکات ہے اللہ والوں کی صحبت اپنا نہیں چاہیے ان کا قرب پانا چاہیے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والوں کے قرب کی ایسی برکتیں ملتی ہیں مفسر شہیر عقیب العمد حضرت مفتی احمد عرخان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ جیسے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے یہ اب نے کئی مرتبہ سنایا پھر نیکی کرتا ہے تو وہ نکتہ دھل جاتا ہے اب دوسرا گناہ کرے تو دوسرا سیاہ نکتہ لگتا ہے پھر گناہ کرے نکتے لگتے رہتے ہیں اور گناہ کرتا رہے کرتا رہے تو آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ میلہ ہوتا جاتا ہے پھر بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ نکتہ صاف ہوتا ہے دل صاف ہوتا رہتا ہے جب عبادت کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ صاف ہوتا رہتا ہے اور اجلا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ گناہ کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ دل ملہ ہوتا ہے نیکی کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دل صاف ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ والے سے دشمنی کرے تو آہستہ آہستہ نہیں یک دم اس کا دل میلہ ہو جاتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اسی طرح جب وہ اللہ والے کی صحبت اپناتا ہے اور اللہ والے کی نگاہ ہے انایت اس پر پڑ جائے نا آہستہ آہستہ نہیں یک دم دل اجلا ہو جاتا ہے یک دم دل صاف ہو جاتا ہے یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے کہ یک زمانہ صحبت باؤ لیا بہتر عز صد سالہ طاعت بیری یہ نہیں ہے کہ کوئی فرائض چھوڑ دے واجبات چھوڑ کر نماز چھوڑ کر کسی نیک کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے بلکہ نیکوں کی صحبت کی برکت سے تو نمازی بندہ بنتا ہے پریزگار بنتا ہے ہاں ان کو ایسا قرب ملتا ہے کیونکہ اللہ والوں کو جو قرب ملتا ہے وہ خاص رب کا قرب ملتا ہے ویسے تو ہر مسلمان ہر مومن کو اللہ کا قرب ملتا ہی ہے لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے ان کو قرب خاص ملتا ہے اور جو سب سے زیادہ قرب ملا اللہ پاک کا وہ تھے ہمارے آقا علیہ السلام کیا بار ایسا قرب خاص ملا کہ وہ خصوصیت وہ برکت وہ کمال میرے آقا علیہ السلام کو ملا جو کسی کو بھی نہیں ملا کہ اللہ پاک کا جھاگتی آنکھوں سے دیدار کیا اور جو اس میں کتنا اللہ والے کے قرب کی برکت حاصل کرنی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اس میں واقع ہے میراج کی رات میں یہ وہ پچاس نمازیں تھی اور آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو عرض کی کہ مجھے تجربہ بنی اسرائیل کا یہ پڑھ نہیں سکیں گے کم کروائیے تو سرکار علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یعنی ایک مرتبہ تو وہ میراج کے لیے حاضر ہوئے اور نو مرتبہ جو ہے وہ پانچ پانچ نمازیں جو کم ہوتی رہی پھر آخر میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جو ہے حیاء آتی ہے تو یہ قرب خاص جو ہے نا یہ اولیہ اللہ کو ملتا ہے اور ان کی صحبت کی برکت سے دل صاف ہوتے ہیں ذہن صاف ہوتے ہیں آخرت کی طرف رغبت ملتی ہے دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور کئی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے واضح نہیں ہوتی دنیا کی رنگینیوں میں بندہ کھویا ہوتا ہے دنیا کوئی سب کو سمجھ لیتا ہے موت کو بھول جاتا ہے قبر کو بھول جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے لیکن اولیہ اللہ جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا ان کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے ان کے پیش نظر قبر ہوتی ہے رب کی عبادت اور ان کے لئے رب ہی سب کچھ ہوتا ہے تو جب ان کا قرب ملتا ہے نا تو اللہ کی رحمت سے بڑی برکتیں ملتی ہیں اس میں ایک بات اور تھی کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی جو کہتے ہیں نا جیسے وہ نظرِ بد لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جب بندہ وہ تاجب کی نظر ہوتی ہے کہ جیسے خوبصورت ایک تو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت خوبصورت ہوتا ہے ایسا خوبصورت ہے تو اس کی آنکھ سے ایک زہریلی شعہ نکلتی ہے یہ نظرِ بد جو لگتی ہے یہ تاجب کی نظر ہوتی ہے تو وہ زہریلی شعہ نکلتی ہے اس پر پڑتی ہے اور پھر وہ جو اس کا کام ہو جاتا ہے جیسے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو دیکھ میں اور بندے کو قبر میں اتار دیتی ہے اسی طرح اللہ والوں کی نگاہوں سے بھی نورانی شعہ نکلتی ہے شعہ نکلتی ہے اور نورانی ہوتی ہے جس پر پڑتی ہے اس کو بدل کر رکھتے ہیں تو ہم دیکھیں پوری تاریخ اسلام کی اٹھا کر دیکھیں کہ لوگ صحبتوں سے بدلیں صحابہ اکرام علیہ مردوان جو ان کا وقت تھا وہ زمانہ جہلیت وغیرہ لیکن میرا آقا علیہ السلام کا جب قرب ملا صحبت ملی تو ہر صحابی نبی جنتی جنت یہ صحبت کی برکت سے ہی ہوا نا اور صحابی تو تب ہی ہوئے ان کی زندگیاں بدل گئے اسی طرح اب چلتے چلے آئیں چلتے چلے آئیں تو صحبت سے اولیہ کی صحبت سے لوگ بدلیں اور اس دور میں بھی دیکھ لیں تو زمانے کے ولیہ کامل شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت دعوت برکات و ملالیہ کی صحبت کی برکت ہے ان کے قرب کی برکت ہے ان کی نگاہوں کی برکت ہے ان کی جو ہے زبان کی تاثیر کی برکت سے لاکھوں لاکھ تبدیل ہو گئے اور اس دور کے اندر اتنا ایڈواز دور چل رہا ہے یعنی گناہ کرنا یعنی کہ اس دور میں یہ وہ دور ہے کہ مسجد کے بحراب میں بیٹھ کر گناہ کبیر آؤ سکتا ہے ایسا بدتر دور چل رہا ہے اور ایسے میں بدل دینا لوگوں کو تو یہ ولیہ کامل کی صحبت ہی کی برکت ہے بے شک مہرے مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمارے رکنے شورا آجیب فضیل بھائی ماشاءاللہ بڑی پہلی گفتگو فرما رہے تھے کہ واقعی اللہ والوں کی نگاہ جس پر پڑتی ہے بیڑا پار ہو جاتا ہے واقعی بڑی پہلی بات فرما ہے کہ نظر بد بھی ہوتی ہے کہ جس کے آنکھوں سے یا نظروں سے نکلنے والے اثرات وہ کسی کو کیا سے کیا کر دیتے ہیں اور اللہ والوں کی نگاہ جس پر پڑ جائے تو وہ روحانیت وہ نورانیت جو ہے وہ جس پر پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائی ہے تو واقعی اللہ والوں کی نگاہ لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ والوں کی پہچان کیا ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان نہیں ہوتی ہر کسی کی پیچھے چل پڑتے ہیں تو اب اللہ والے کی پہچان کیسے ہو تو یہ بھی ہم اپنے مبلغین سے سنتے ہیں وسیع مدنی بھائی اللہ والوں کی پہچان جیسے فضیل بھائی نے بھی فرمایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو یہ اللہ والوں کی پہچان کیسے کریں یہ نظریں بھی تو چاہیے کیا کریں سبحان اللہ اور واقعی میں اللہ والوں کی کیا ہی بات ہے جیسا کہ آپ نے کچھ اشارتاً اپنے سوال میں بھی فرمایا کہ ہمارا اپنا میار جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہے یہ کسی کے پاس گئے تو بابا جی اگرچہ وہ شریعت کے مطابق ان کا لباس نہیں ہے شریعت کے مطابق ان کا انداز نہیں ہے تو بس انہوں نے کوئی بھی عجیب و غریب سا کوئی بھی ایسی چیز دکھا دی ہمیں تو ہمارا یہ میار بن جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں لیکن ایسا نہیں بلکہ اللہ والوں کی جو علامات ہیں نا الحمدللہ یہ ہمیں شریعت اسلامیہ نے بتائی ہیں اور بڑی قرآن مجید کی پیاری آیت مبارکہ ہے اور اولیاء کرام کی شان پر یہ آیت مبارکہ ہم سنتے ہیں سورہ یونوس کی آیت نمبر 62-63 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور فرمایا گیا یعنی پہلے تو اولیاء کرام کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دیکھو یاد رکھو کہ جو اللہ کا پیارہ بن جاتا ہے نا اس پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام اکرام اور کرم یہ ہوتا ہے کہ نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے خوف ہمیشہ مستقبل میں آنے والی کسی چیز سے منسلک ہوتا ہے یعنی مجھے پتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا کھڑے گر جاؤں گا یہ خوف ہے کہ کھڑے میں گرنے کا خوف آگ کو چھونگا تو جل جاؤں گا یہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے فیوچر سے ہے کہ کسی چیز سے نقصان کا خطرہ ہونا کیا ہو گیا اس کے اثرات کا مرتب ہونا اس کی عزیز کا انتقال ہو گیا یہ غم ہے کہ کوئی چیز پیسہ چوری ہو گیا غم ہے کوئی بھی نرمت چھن گئی اس کے اثرات جو دل پہ غالب ہوتے ہیں وہ غم ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات رشاد فرمایا فرمایا کہ نہ فیوچر میں کسی چیز کی پریشانی ہے اور نہ پہلے سے کسی چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے اللہ والوں لیکن یہ ہوتے کون ہیں فرمایا یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کر لیا تو ہمارے سامنے ایک بڑا بہترین جو کونسپٹ ہے اسلام نے وہ دے دیا یہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں سب سے پہلی نشانی یہ کہ ایمان ان کا کامل ہے جو ضروریات دین ہے مکمل ایمان ہے قرآن پر مکمل ایمان ہے احادیث پر مکمل ایمان ہے اللہ والے یہ ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اس کے ساتھ صرف ایمان ہی نہیں ایمان تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے ایمان تو ہر مسلمان کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت وہ ہے جو بن مانگے رب نے اسے عطا فرما دی فرمایا اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کر دی وہ نیکیوں پر چلتا ہے وہ پرہزگاریوں پر چلتا ہے وہ علماء نے بڑی پیاری بات اشارت اس کی ڈیفینیشنز بہت ساری ہیں کہ یہ کون ہیں علماء نے اشارت فرمایا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے شیخِ طریقہ دامت برکات المعالیہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی زیارت کرتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری گا میں آرہا کی نشورہ کی بارکہ میں ارس کروں گا جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے پچھلے دنوں میں سفر پہ تھا تو میرا ہفتہ وار استعمال میں جب بھی جاتنا کشمیر میں میرا بیان تھا تو میں نے بیان کی ابتدہ میں ایسی اچھی خاصے لوگ ماشاءاللہ وہاں پہ تھے اور دعوت اسلامی کا کام تو ہر جگہ ہے الحمدللہ کچھ تعداد میں مدنی منے بھی مرسد اور مدینہ کے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایسے ہی ذکر کیا میں نے کہا اچھا جی الحمدللہ دعوت اسلامی کا کراچی میں امیر علیہ السنت دامت برکات المعالیہ کرم فرمائیں گے تیس دن کا اتقاف ہوگا تو میں نے ایسی بچوں سے کہا میں نے کہا آپ لوگوں میں سے امیر علیہ السنت سے کون کون ملنا چاہتا ہے تو وہ تو سب کے دو دو ہاتھ اٹھ گئے اب یہ میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ دو دو ہاتھ اٹھے تو میں نے کہا ابھی تک ملاقات کس کس کیوں بچے چھوٹے تھے کراچی آنا ہوا نہیں ابھی تو ان میں سے کئی بچوں کے ہاتھ تقریباً کے نیچے آگئے نیچے آگئے کہ ہم نے تو ملاقات نہیں کی لیکن میں نے دو چار بچوں کو اپنے سامنے بیٹھوں وہ کو دیکھا کہ صرف اور صرف اس ولیہ کامل کا تذکرہ ہونا تھا اور ان بچوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہو رہے تھے صرف اللہ والے کا ذکر ہوا ہے میں نے اتنا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی میں نے کہا بھئی آپ لوگوں کا ملاقات کا دل نہیں چاہتا تین چار بچوں میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں سے آسو ایسے جاری گے یہ اولیاء کرام ان کا ذکر انسان کی دل کو اللہ کی طرف لے کر آتا ہے ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے ان کے ذکر سے ایمان کو تقویت ملتی ہے تو سب سے بنیادی بات جو اس آیت کریمہ میں فرما دی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے متقی کون ہے جو شریعت نے منع کیا جن کاموں سے شریعت نے ہمیں روکا شریعت نے جھوٹ بولنے سے روکا شریعت نے دھوکہ دینے سے روکا شریعت نے ہمیں حرام کاموں سے روکا شریعت نے ہمیں حرام کھانے سے روکا ان تمام کاموں سے وہ بچنے والا ہوگا شریعت نے ہمیں بے حیائی سے روکا بالخصوص بے حیائی کو یہاں پہ توجہ میں رکھیں کہ بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دم کر رہے ہوتے ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں جبکہ وہ بے پردہ عورتوں کے درمیان بھی آ رہے ہوتے ہیں بے پردہ عورتیں یہ نہ اللہ کے ولی ہیں نہ ان سے شفا مل سکتی ہے نہ ان سے برکت مل سکتی ہے بلکہ یہ آپ کے ایمان کو خطرے میں لاکر ممکن ہے کہ ایمان ہی چھین لے یہ وہ چور ہے جو اللہ حضرت نے فرمایا کہ آنکھ سے کاجل صاف چرائے یا وہ چور بلا کے ہیں یہ اس بلا کا چور ہے کہ آنکھ سے کاجل چرالے کا تمہیں پتہ نہیں چاہے تو اس لیے پوازے طور پر اللہ نے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُون پندہ متقی ہونا چاہیے وہ کون ہے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑے گا پاہ جماعت نماز کا احتمام کروائے گا میرے امیرے لسنوں کو دیکھ لیں بارویں کا جلوس ہوتا ہے فرماتے ہیں سارے کام چھوڑو پہلے نماز صحیح ہے دیگر ایکٹیوٹیز ہیں پہلے نماز مدنی مشورہ آپ نے پچھتے دنوں مدنی مذاکرے فرمایا نماز تو بہت آگے چلے گئے آپ نے فرمایا کہ مدنی مذاکرے کے درمیان میں اپنے مبلغین کو مدنی مشورہ کے دوران میں اپنے مبلغین کو اس بات کی تاقید کرتا ہوں کہ آپ موبائل کو بھی ہاتھ نہ لگائیں بلکہ سب مل کر باقاعدہ طور پر آزان کا جواب دیں سبحان اللہ یہ تعلیمات اسلامیہ ہیں یہ اسلام کی تعلیمات تو الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں اولیاء کرام میں ملتی ہیں اور اولیاء کرام اپنے لوگوں کو نماز قرآن دین آپ کو ان دنوں میں بلکل ڈیفرنٹ خوشی امیر اللہ سنت کی یہ کیفیت ہے کہ رمضان آ جائے بس اور پھر اپنے چاہنے والوں کو یہی بات اشارت فرما جائے کہ رمضان ایسے گزارنا ہے اب ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنا ہے پورا شیڈول بار بار بیان کیا جا رہا ہے یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام یہ ہوتے ہیں انشاءاللہ تو ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں انشاءاللہ برکتی برکتی کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین واقعی شریعت پر عمل ہو تقوی ہو پریزگاری ہو تو کیا بات ہے اور اللہ والے ہیں دنیا بری پڑی ہے بس ہمیں پہچان ہونا چاہیے دعوت اسلامی کا ماحول کتنی بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یقین کریں ہمارے جو بڑے ہمارے ساتھ ہیں خاندان کے ہیں یا جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی برکتیں مل رہی ہیں اس حالے سواب مل رہا ہے ہمارے باد والی نسلیں ہمارے بچے ہیں بچوں کے بچے ہیں ان کو برکتیں مل رہی ہیں تو اللہ والوں کی برکت تو نسل در نسل جاری رہتی ہے تو ہم بھی دعوت اسلامی سے بابستہ ہو جائیں اچھا ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں آج کا جو سوال تھا ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو سوال حاجی مشتاق تاری رحمت اللہ علیہ کا وسال کس سنی اسوی میں ہوا ایک دو ہزار ایک دو دو ہزار دو تین دو ہزار تین چار دو ہزار چار دیکھیں یہ سوال تھا اس کو دوبارہ اگر پوسیبل ہو تو سکرین پر دکھائے گا میں اپنے ناظرین کی دل جو ہی کے لیے ماشاءاللہ کئی ناظرین کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہیں سب سے پہلا جواب جو میرے پاس آیا وہ میری نام سے متعلق محمد علی سیالکورٹ واتین ہوتی ہیں ان کے لیے رمضان میں آپ کیا پیکج دیں گے تو عبادت کا پیکج ٹھیک اچھا بنت عبدالغفار اتاریہ بورے والا ان کا جواب آیا ہے بنت عبداللطیف چشتیاں پنجاب ان کا جواب آیا ہے اور بنت جعوید سابری کولونی اوکاڑا ان کا جواب آیا ہے اسی طرح جو ہے وہ بنت عبدالغفار جلال پور پیر والا پنجاب ان کا جواب آیا ہے بنت حارون خانے وال کا جواب ہے بنت عباس حارون آباد پنجاب بنت علی احمد زلہ قصور پنجاب بنت جعوید مامو کانجن رحیم بکش اتاری میرپور ساکرو باب الاسلام سندھ بنت یعقوب جڑانوالا محمد سجاد اتاری شیخ پورا پنجاب ماشاءاللہ بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ ہیں بنت سید ارشاد علی استہ محمد بلوچستان اور ماشاءاللہ فضل بھائی آپ کے لئے بھی پیغام آیا ہے ماشاءاللہ آج تو رکنے شورا حاجی فضل اتاری آئے ہوئے ہیں آج تو خوشی کا دن ہے آپ کے چانے والے کہاں نہیں محمد رزوان اتاری ان کا جواب آیا ہے ابو بکر اتاری تلہ گنگ ان پنجاب ان کا آیا ہے تو چلتے ہیں فضل بھائی کی طرف فضل بھائی بچے بڑے اسکول جانے والے کالج جانے والے کیونکہ سال سن یہ رہنک ہے تعلیم داروں کی چھٹیاں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے رمضان سے چھٹیاں نہیں ہوتی ہے تو یہ بچے جو روزہ رکھنا چاہیں یہ جوب پہ جاتے ہیں خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں بیچاری سہری افتاری بناتی ہیں تو کیا ان کو کیا پیکیش دیں گے عبادت کا جی دیکھیں اب چھٹیاں نہیں ہیں لیکن اب رمضان میں چھٹیاں نہیں ہیں رمضان کے بعد چھٹیاں ہو جائے گی اچھا رمضان میں ہوگی تو پھر رمضان کے بعد نہیں ہوگی تو وہی بات ہے کہ اسکول کوئی جا رہا ہے کوئی کالیج جا رہا ہے کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے تو پھر گھر میں کام ہے تو کوئی آفیس جا رہا ہے اسلامی بینیں بھی جیسے آپ نے کہا کہ سہری افتاری وغیرہ رمضان میں بناتی ہے تو یوں دیکھا جائے تو اسلامی بھائی بھی فارق نہیں اب اسلام بھائی کا ہے کہ میں کیسے عبادت کروں میں تو کام پر جاتا ہوں رمضان ہے لیکن روزے میں میں کیسے وہ کر سکتا ہوں یا روزہ رمضان کے علاوہ بھی بات ہو رہی ہے کہ میرے تو گھر کے کام ہوتے ہیں اسلامی بین کا ہے اسلامی بھائی کا ہے کہ مجھے آفیس کے کام ہوتے ہیں گھر بھی ہے کاروبار بھی ہے کھانا بھی ہے سونا بھی ہے بچوں کی کفالت بھی ہے تو پھر مہنگائی بھی ہے پھر یہ حالات بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو جیسے کہ ابھی یہ فرما بھی رہتے ہیں ہمارے وصیب مدنی بھائی اولیاء اللہ کے جو اصاف بیان کیے کہ وہ مطلب ہوں گے وہ پریزگار ہوتے ہیں وہ خوفِ خدا والے ہوتے ہیں وہ عشقِ مصطفیٰ والے ہوتے ہیں ظاہر و باطن کی ان کی اصلاح ہوئی ہوتی ہے ان کا وقت جو ہے وہ گناہوں میں نہیں گزرتا رب کی نافرمانی میں نہیں گزرتا اللہ پاک ان کو محفوظ رکھتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ پاک اپنے اولیاء کو محفوظ رکھتا ہے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک ان کو محفوظ رکھتا ہے تو امیر علیہ السنتی جو نیک عامال عطا فرمایا اس کے متعلق آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اس پر بھی کچھ بات ہوگی تو لگیا تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے ہی ایک ریلیٹڈ سوال ہے کہ سب کے لئے تاکی اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر دیئے کہ جو کام کاج بھی کرتے ہیں کاروبار بھی ہے گھر بار بھی ہے کھانا بھی ہے کمانا بھی ہے بچوں کی کفالت بھی ہے اسلامی بہنوں کے لئے 63 کہ ان کو گھر کے کام کاج کرنا ہے بچوں کا سنبھالنا ہے کھلانا ہے پلانا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح دینی طلبات جو پڑھتے ہیں ان کے لئے 92 طالبات کے لئے 83 مدنی منوں کے لئے 40 نیک عمال اسپیشل پرسنز گونگے بہر نابینا اور معصور جو ہیں ان کے لئے ستائیس یہاں تک کہ جو قیدی ہیں جھیل کے اندر ہیں ظاہر جھیل میں جو جاتا ہے زیادہ تر وہ کسی نہ کسی جرم کے سبب بھی ہو جاتے ہیں تو اب ان کے لئے بھی 52 نیک عمال عطا فرمائے یہ 72 نیک عمال جو اسلامی بھائیوں کے لئے اور اسلامی بہنوں کے لئے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے یعنی اس کی خصوصیت یہی ہے کہ آپ کھائیں بھی آپ پیئیں بھی آپ کاروبار بھی کریں آپ گھر بار کے معاملات بھی نمٹائیں آپ سب کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں اور آپ نیک ہیں آپ متقی ہیں آپ پریزگار ہیں یہ مقتصر سے رسالے میں جو ہے تقوی بھی ہے پریزگاری بھی ہے خوفِ خدا بھی ہے عشقِ مصطفیٰ بھی ہے ظاہر و باطن کی اصلاح بھی ہے شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے تصوف بھی ہے تو معرفت بھی ہے تو معاشرت بھی ہے تو معاملات بھی ہے تو روزی کی برکت بھی ہے نظرِ بد کا بھی علاج ہے آپ نے پورا روحانی علاج کا اس میں بتا دیا الحمدللہ یہ ہے بہت مقتصر رسالہ لیکن اس میں جو ہنڈس دیئے ہوئے ہیں اس پر اگر کھولتے چلے جائیں تو ایک ایک نیک عمل پر پورا پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے پورے پورے بیانات ہو سکتے ہیں اب کوئی کہے کہ میں نے تو یہ نیک عمل کا رسالہ دیا ہے اب اس میں یہ ساری باتیں تو سارے گناہ تو نہیں لکھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقوی متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچتا ہے امیر علیہ السنت کی حکمتیں ہیں امیر علیہ السنت نے جو ہے نا جھڑے پکڑ لیے کیوں سمجھے اب جیسے گناہ جو ہوتے ہیں آنک سے کان سے زبان سے آج سے پاؤں سے پیٹ سے شرمگاس یہ ظاہری ہیں جس سے گناہ ہوتے ہیں اب اس میں نگاہ کی حفاظت ہے جب نگاہی جھگ گئی تو بندہ کتنے بہائی سے بچے گا بہت سارے گناہ سے بچے گا کہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیچ بہتی ہے ٹھیک ہے نا بدنگاہی سے دل کالا ہوتا ہے دل گندہ ہوتا ہے جو پھر کانوں کی حفاظت کرے گا موسیقی نہیں سنے گا کسی کی غیبت نہیں سننی کسی کے عیب نہیں سننے اب دیکھیں تو اب یہ ایک ہے کانوں کی حفاظت لیکن کانوں کی حفاظت میں کتنے گناہوں سے بندے کی حفاظت ہے پھر زبان ایٹی پرسن گناہ زبان سے ہوتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں نائنٹی فائی پرسن گناہ زبان سے ہوتے ہیں جھوٹ غیبت چگلی عیب دریاں دل آزاریاں گالیاں جھگڑے رشتے توڑنا زبان تو پھر زبان ہے کہ یہ آنکھ ہے نا اس کی بھی ایک رینج ہے کہ کہیں تک کہاں تک دیکھ سکتی ہے کان کی بھی رینج ہے کہ کہاں تک کی آواز آ سکتی ہے لیکن زبان کی رینج جو ہے نا یہ جہنم تک ہے اس کی رینج جو ہے نا یہ جھنت تک ہے کہ زبان جو ہے یہ بندے کو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان جھنت میں پہنچا سکتی ہے اب زبان کی حفاظت پھر فضول سے بچنا فضول گناہ نہیں ہوتا لیکن فضول کرتے کرتے بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے یہ کام کی بات بھی کم الفاظ میں بولو یعنی اس حد تک اس میں تربیت ہے بیماریوں کا علاج اسی میں ہی ہے غصے سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایسی ہے کہ یہ تینہ غصے سے پیدا ہوتا ہے حسا تکبر بوکس پھر جو ہے شماتت مسلمانوں کی نقصان پر خوش ہونا وغیرہ وغیرہ تو اب یہ جھڑے ہیں یہ مین چیز امیر علیہ السنت پکڑی اگر اس پر کنٹرول ہو جائے تو بندہ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچ سکتا ہے تو کوئی بھی ہو اس نیک عامل کو اب دیکھے تو صحیح بھگو اور ایک دیکھ اور ماہ رمضان تو ماہ نیک عامل ہی ہے اور جو ہے ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرز کے برابر فرز کا ثواب ستر گناہ ہو جاتا ہے سحری عبادت افتار عبادت روزہ عبادت ترابی عبادت سحری کا انتظار عبادت الحمدللہ مسلمانوں کی رغبت عبادت کی طرف ہوتی ہے تلاوت کا مہینہ ہے ماہ قرآن بھی ہے قرآن پاک کا اس مہینے میں نصول ہوا اور بھوک اور پیاس جو ہے وہ دل کی اصلاح کرتی ہے آپ اس کے مطابق گسار کر دیکھیں سچی بات ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ بندہ وہ لے گا اس میں تو یہ ہوگا کہ پوری پوری رات عبادت کریں پورے پورے دن اور مستقل روزے سے رہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہی اس کی خصوصیت ہے تو اللہ والو کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ سموندر کو کوزے میں قید کر لیتے ہیں تو اس میں ایسا ہی ہے آپ کھائیں گے بھی آپ پییں گے بھی آپ سویں گے بھی آپ کاروبار بھی کریں گے آپ کے گھر بار کے معاملات بھی ہو رہے ہوں گے کوئی آپ کا گھر نہیں چھٹے گا کوئی غار میں نہیں جانا کوئی پہاڑ پر نہیں جانا آپ لوگوں کے بیچ میں ہی رہیں گے دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا پہاڑ پر زندگی گزاری کیا غار میں زندگی گزاری سب کے درمیان زندگی گزاری سب سے بہترین اخلاق آپ ہی کہہ ہیں نیک عامال ایسے ہیں بس اس کو تھام لے بچہ بڑا جود جس کو دی ہیں اس کے مطابق وہ گزاریں انشاءاللہ القریب آپ کا وقت عبادت میں نیکیوں میں گزرے گا کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے رکنے شورا حجیب فضیل رضا تاریب بھائی نے ماشاءاللہ بڑی پیاری جامع گفتز کو فرمائی اور رمضان ہی کیا پوری زندگی جو ہے وہ نیک عامال کے ساتھ گزارے ہیں تو اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے اور کیا بات ہے ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی نیک عمل شامل کرتے ہیں اور ہمارے تقریباً پروگرام میں آتا ہے کہ آج کا نیک عمل آج سے متعلق نہیں ہوتا لیکن ہم کوئی نہ کوئی لے لیتے ہیں کہ چلیں اس کے دھورائی ہوتی رہ گی اور توجہ جاتی رہ گی تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے اندھروی صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اطار قادری رضوی دامد برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بہتر نیک عامال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں بہتر نیک عامال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے کیا آج آپ نے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ یا مکتبت المدینہ کی کسی کتاب یا رسالے یا مہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم بارہ منٹ پڑھا یا سنا کیا بات ہے ماشاءاللہ دوبارہ ذرا دکھائیے گا بھائی کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے امیر الہ سنت کے دیئے ہوئے نیک عامال ہیں کہ کیا آج آپ نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیہ یا مکتبت المدینہ کی کسی کتاب یا رسالے یا مہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم مقصد جو بارہ منٹ پڑھا تو مطالعہ بھی کرنا چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے اس کو لے لیں پڑھیں باٹھیں توفے میں دیں اتنے رمضان پیکش دیتے ہیں دینا چاہیے اب رشتہ داروں کو جاننے والوں کو غریبوں کو اتنا باڑھتے ہیں یہ بھی باڑھ دیں بھائی چند سو روپے کی کتاب ہے آپ کال کر کے بھی اللہ نے دیا دس کتابیں منگوالے بھائی دس مورم کی نزبت سے گیارویں کی نزبت سے گیارہ منگوالے بارہ منگوالے بارویں کی نزبت سے ہم تو ہی مندسبتوں والے چھبیس منگوالے امیر علیہ سنت کی نزبت سے پچیس منگوالے ایک سو پچیس منگوالے تیس رمضان کی نزبت سے تیس پاروں کی نزبت سے تیس منگوالے تو اپنے خاندان میں ڈسٹیبیوٹ بھی کریں اپنے سکول میں کالیج میں آفیس میں دیں باٹیں لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا گھروں میں جائے گا آپ مٹھائی دیتے ہیں مٹھائی کھائیں گے شگر بڑھ جائے گی پر دبائی کے پیسے کون دے گا ڈوکٹر کے چیکاب الگ انسولین کے جو انجیکشن لگائیں گے وہ الگ لیبرٹری کے ٹیسٹ کا خرچہ الگ تو مٹھائی کہہ کے رہنے دیں مٹھائی والے ناراض ناؤں بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں شگر بہت بڑھ رہی ہے ڈائیبیڈک پیشن بہت بڑھ رہے ہیں دینی کتاب دے دیا کریں مٹھائی کا ڈبہ آپ کا کب تک سامال کے رکھیں گے کیک کا ڈبہ کب تک سامال کے رکھیں گے وہ دنیا بھی رسومات پوری کرنی ہوتی ہے نہیں تھوڑا بہت تو چلے گا دنیا کی رسہ میں تو ٹھیک ہے کوئی اچھی کوئی فروڈ وروڈ لے جائیں لیکن کتاب ضرور دیا کریں بڑی پیاری کتابیں فیتان رمضان تو اس کا مطالعہ بھی کریں ایک سوال کیا ہے کیا اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں تو کیا بات ہے شہید کے بارے میں ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں انہیں رسک لیا جاتا ہے انہیں مردانہ کا ہو تو ایک جو شہادت کا مرتبہ پائے تو اللہ والے تو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں تو پھر ان کا ردبہ کیا ہوگا تو زندگی اپنے اللہ کے لیے وقف کر دے اللہ کے لیے فنا کر دے تو پھر اللہ والوں کی تو کیا ہی بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین مجھے وہ لمحات یاد ہیں سن دوہزار میں ٹو تھاؤزنڈ میں شورہ بنی شورہ کے نگران بنے حجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علی پھر کراچی مشاورت کی بھی نگران تھے حجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علی کی تو کیا مبارک ذات ان کی صحبت نصیب اسپیشلی شورہ کا مشورہ بننے کے بعد اس سے پہلے تو یہ کراچی کا علاقہ اورنگی ٹاؤن اس کے علاقے نگران تھے شروع سے دینی کام کرنا مبلغ ناتخواہ ناتخواہ بھی کیسے آج بھی کلام سنتے ہیں نا مشتاق بھئے گا یقین کریں مزہ آجاتا ہے کیا درد کیا سوز پھر اپنی ناتخواہنیوں میں بیانات بھی نیکی کے دعوت بھی اصلاح امت انتیائی باخلاق اور ایسے ملن سارنا کے مل کر مزہ آجائے حالانکہ اللہ نے کیسا نام دیا ناتخواہ مبلغ تو تھے ہی تھے پھر شورہ کی بھی نگران بن گئے اتنے واقعات ہیں لیکن میں کیا کروں گے ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا کیونکہ ٹائم تیزی سے چل رہا ہے تو چلیں میں اپنے واقعات شروع کروں گا ہمارے مبلغین رہ جائیں گے فضلللہ آپ کی بہاجی مشتاق سے ملاقات رہی ہے جی جی الحمدللہ جی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی میں نے کرو کی برکتیں پائیے بڑی ملاقات ہوئے بلکہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ میں کنزل ایمان مسجد نہیں پڑا کرتا تھا مجھے کل رات ہی ایک اسلائی میں نے بتایا کہ مشتاق بھائی کی پیچھے کنزل ایمان مسجد یہ جو بابری چوکے کراچی میں یہاں پڑھنے آتے ان کا سلام سننے آتے پتہ نہیں کہاں سے یعنی کراچی سوراب گوڑی ہے یہاں پر میمن نگر جو ہے یہاں سے وہ وہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں واقعی آپ نے صحیح فرمایا اور آجی مشتاق رحمت اللہ علیہ لوگوں کی رہائیت بھی کرتے تھے سب کو وقت بھی دیتے تھے آپ نے فرما ملنسار سب سے ملاقات بھی کرتے تھے اور پھر جب ان کا سفر ہوتا کہ آنے والے جمعہ کو سفر ہے تو یہ اعلان کر دیتے تھے تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں اب یہ ہوئی نہ یہاں پر پہلے ہر جمعہ میں جسے آگلا جمعہ ہوں گا نہیں میں سفر پر ہوں گا تو آپ اعلان کر دیتے کہ آئندہ جمعہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو آجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی ان کے تو بہت سارے اصاف اور بہت سارے کمالات اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ان کو علم بھی عطا کیا قرآن پاک کے یہ قاری بھی تھے غالباً دس پارے انہوں نے حفظ کیے تھے اور ان کا علم ایسا تھا کہ میرے لے سنت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم ایک اچھے خاصے عالم کی طرح تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر نات خان پھر اللہ پاک نے ان کو عزت بھی اتا کی ان کو شہرت بھی اتا کی ان کو نام بھی اتا کیا انٹرنیشنل نات خان تھے تو اب یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ یہ تکبر کے جو اسباب ہیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں علم سے بھی تکبر آتا ہے عزت سے بھی آتا ہے علم سے بھی آتا ہے شہرت سے بھی آتا ہے اچھی آواز ہونا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے حسن سے بھی آتا ہے اور مشتابہ ماشاءاللہ حسین بھی ماشاءاللہ تھے اور پھر ایک ذمہ داریاں بھی ان کی ایسی تھی اوہدے ایک تنظیم اعتبار سے بھی منصب ان کے تھے تو ایسے میں پھر تکبر سے بچنا لیکن ان کی یہ چیز ایک واضح تھی کہ ان میں جو ہے نا وہ تکبر نظر نہیں آتا تھا آج زی ان کی ساری سب سے ملنا جس کی اتنی عزت جتنی شہرت اور ایسی آواز ہو ان کی آواز کو سننے کے لئے لوگ ترستے ہوں ان کو دیکھنے کے لئے ان کو بلانے کے لئے تو پھر ان کا عددہ تو پھر بدل جاتا ہے تو آپ کو حلم کی بھی دولت نصیب ہوئی تھی حلم ہوتا ہے غصے پر مکمل کنٹرول جس کو غصے پر مکمل کنٹرول ہونا تو وہ حلم والا وہ کہلاتا ہے تو جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہونا تو وہ حلم والا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو غصے پر کنٹرول نہیں ہو سکتا تو یہ ایک تکبر کا نہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ان کو واقعی ملی تھی اور مطلب کسی کو جھاڑنا نہیں لتارنا نہیں پہلے یہ اورنگی ٹاؤن میں بھی رہے تو وہاں کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ملنسار تھے کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا تو بہت اچھے انداز سے مسکرا کر اس کو ٹیکل کرتے ہیں جھاڑنا لتارنا یہ چیز نہیں کوئی وقت لینے آتا اب اتنا بڑا نات کھا کہ بھئے میرے پاس کھا ٹائم ہے تم کو پتا نہیں ہے میری کھاں کھاں میں فیل اتنا ہی نہیں فضیل بھائی آپ جو فرما رہے ہیں ماذرت یہ مجھے اصل میں واقعی آدھ آگیا اس موضوع سے متعلق کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین مشتاق بھائی کی ملنساری آجزی انکساری دل جو ہی کیا کیا اس کو نام دیں گے وسیم بھائی فضیل بھائی ایک اسلامی بھائی ہیدر آباد کے تھے تو میں ان دونوں ہیدر آباد ہی ہوتا تھا تو مشتاق بھائی کے پاس ملنے کنزل ایمان مسجد میں آئے تو کنزل ایمان مسجد میں جو ہے وہ مشتاق بھائی غالباً عشاء کا ٹائم تک کیا تھا نماز مجھے یاد نہیں تو مشتاق بھائی نے جو نا وہ جانا تھا کہیں اور ظاہر بات ہے ہماری بھی مصرفت ہوتی ہے کہ نکلنا ہے جانا ہے دیر ہو رہی ہے تو اب جو ہے وہ مسور ہے ذمہ داری وقت دیا ہوا ہے ہوئی نا اب مشتاق بھائی نے کہیں جانا تھا شورا بن چکی تھی شورا کی نگران تھے کراچی کی بھی نگران تھے اب اندازہ لگائیں شورا کا نگران کراچی کا نگران بھی ہو اور اس کی مصرفت پھر ناتخواہ مصرفت کی بین تھا آپ بھی سمجھتے ہیں جدول جو بنتا ہے ہمارا بھی تو مشتاق بھائی نے کہیں کہ وہ مشتاق بھائی میں ہدر آباد سے آیا ہوں اور محفل کے لیے آپ کا ٹائم چاہیے تو مشتاق بھائی نے فرمایا کہ کیونکہ سندھ کابی نہ بن چکی تھی شورا بن چکی تھی تو میرے پاس سندھ کی ذمہ داری تھی ہدر آباد کی بھی تھی فرمایا وہ علی بھائی ہوتے ہیں رکمی شورا ہدر آباد میں تو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا میں نے جو نا ٹائم کہیں دیا ہے میں نے جانا ہے نا اب مجھے اجازت دیجئے تو میں چلوں بڑے پیار سے مل کر معذرت کر کے روانہ ہوئے اب یقین کیجئے مجھے نا مشتاق بھائی کہ غالباً اسی رات یا اگلے دن کال آئی فلان فلان نام کے اسلامی بھائی ہدر آباد کے میرے پاس آئے تھے جی جی میں جانتا ہوں ان کو مجھ سے پوچھا ذمہ داری تو میں نے کہا بڑی ذمہ داری تو نہیں ہے بڑے چلے ذمہ داری ہو نہ ہو لیکن میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا ان سے بات نہیں کر سکا مجھے لگا ان کا دل نہ دگیا ہو تو آپ جائیے گا میرا سلام کہیے گا میرے پسے معذرت کیجئے گا ایک اتر کی شیشی لے کے جائیے گا ان کو تحفے میں دیجئے گا اس کے پیسے مجھ سے لیجئے گا اور ملاقات کر کے مجھے بتائیے گا پھر مجھ سے پوچھا ملے آپ ان سے میرے مدنی چینل کی ناظرین یقین کیجئے شورہ نہیں نہیں بنی تھی کیونکہ مشتاق بھائی شخصیت ان کی پھر شورہ بننے کے کچھ عرصے بعد دیمار رہے اور تھوڑے عرصے بعد دنیا فانی سے یہ رخصت ہو گئے پردہ فرما گئے لیکن جو ہے یہ واقعی مشتاق بھائی کی میں دیکھ کر حیران دے گیا اچھا ایک دفعہ کی بات میں بتا رہا ہوں میں اپنے واقعے شروع کروں گا تو مدنی چینل والوں کو ٹائم بڑھانا پڑ جائے گا یہ میرے گھر میں طبیعت کا کچھ معاملہ تھا جو ہے اب میں جب کبھی بات کروں نا کہ مشتاق بھائی تو طبیعت کا پتا تھا اللہ علی بھائی دینی کام تو چلو ہم کری رہے ہیں پہلے گھر کا بتایا طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے علاج کروایا ڈاکٹر کو دکھایا گھر میں خیریت ہے بس آپ کا پہلا کام یہ کہ گھر میں توجہ دیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین واقعی یہ جو وہ لوگ جس کو کہتے ہیں اللہ والے اللہ والوں کی برکات جس کو جینین ایک طبیعت کہتے ہیں یہ تو اللہ پاک مشتاق بھائی کے درجات بلند فرمائے بھری جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے دین کا کام کرتے کرتے گئے سنتوں کی خدمت کرتے کرتے گئے امیر علیہ السنت ان سے اور یہ امیر علیہ السنت سے بے انتہا محبت کرتے تھے یہاں تو مریدین چاہتے ہیں کہ پیر ہمیں مرشد پیر و مرشد اپنا پیارہ بنا لے امیر علیہ السنت کا جو تخلص اتار تو اتار امیر علیہ السنت کہتے ہیں ان سے بیعت ہونے والی جو ہے وہ اتاری کہلاتے ہیں تو وہ جو شیر کلام میں لکھا تھا شاہ اتار کا پیارہ ہے یہ مشتاق اتاری یہی مشدہ تم بھی اسے سنا دو اتار کا پیارہ کون کہہ رہے ہیں اتار مرشد کہہ رہے ہیں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کے اپنی زندگیاں چینج کریں جسے نیک عامال بتایا نا فزیل بھائے نے تو ماشاءاللہ زمزم بھائی کا بھی تذکرہ جب نیک عامال کا ہو تو مجھے بتا رہے ہیں کال بھی ہے کال بھی لے لیں موضوع جیسے جیسے کھل رہا ہے تو مجھے ہو رہا ہے کہ اب یہ ٹائم کان ہم کیسے لیں گے تو چلیں جو جو ہو سکا وہ لیں گے آئیے کال لیتے ہیں اس کا یہ مجھے جواب چاہیے تھا اکثر جو ہیں وہ بیٹے ہوتے ہیں وہ اللہ والے پہنچے ہوتے ہیں اصل وہ نماز وغیرہ نہیں پڑتے وہ کہتے ہیں ان کے مریدوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ان کی نماز جو ہے وہ مدینے میں ہوتی ہے یہ نمازیں مطلب یہاں پہ ٹائم پہ نماز نہیں پڑتے اور ویسے بے پردہ عورتوں کو اردام وغیرہ کرتے ہیں یہ کیا اس کے لئے کیا ہو یہ تو ہمارے وسیع مدنی بھائی نے بھی بتایا ہے مفتیان کران بھی اس پر بتاتے ہیں امیرہ رسولت بھی فرماتے ہیں اگر مدینے میں نماز پڑھتے ہیں تو مدینے والے نے تو ظاہری نماز پڑھئے یہ کونسی جو باطنی یا روحانی نماز یا یہ تو شریعت پر عمل لازم ہے یہ بھی ایک ٹوپک ہے مفتی قاسم صاحب کا پورا اس پر بیان ایک ہے کہ شریعت اور طریقت کیا الگ الگ ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا سے بے خبر بے گانے تو بھائی شریعت پر عمل کریں گے تو کوئی منزل پر پہنچیں گے شریعت کو چھوڑ کر کیسے پہنچ جائیں گے تو یہ بھی ایک دنیا ہے وہ جو میں نے ایک عرض کی تھی کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو وہ جو نا کہ بظائر نیک نمہ نظر آتے ہیں لیکن نشا کر رہے ہیں بے پردگی کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ میوزک چل رہا ہے اور سب کچھ چل رہا ہے یہ تو ظاہر بات ہے ہم سمجھ سکتے ہیں شہور رکھتے ہیں یہ اسی مدنی بھائی آپ سے بھی کچھ یہ لیں کہ مشتاق بھائی سے متعلق مشتاق بھائی کی کوئی ملاقات کوئی صحبت کوئی زیارت کیونکہ آپ تو پڑھ رہوں گے میرے خیال میں اس وقت کیا پڑھ چکے تھے اس وقت تو درست نظامی بھی شروع نہیں کیا تھا اچھا نہیں کیا تھا نہیں ہوا تھا اچھا اور بہرحال حاجی مشتاق علی رحمہ کی متعدد مرتبہ زیارت کرنے کا الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا اور جسے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شوق سے حاجی مشتاق علی رحمہ تعالیٰ لے کے ہی کلام پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ حاجی مشتاق علی رحمہ کے جو کلام ہوتے تھے تو ماشاءاللہ آپ کی جو سیرت ہے آپ کا جو کردار ہے یہ جو ہم نے آپ کی سیرت کو پڑھا ہے بالخط میں تو پڑھنے کے اعتبار سے یہ ارز کروں گا کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچانے میں محتاط حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ لے ماشاءاللہ آپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ نگران پاکستان ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکات مالیہ کا بھی ایک بڑا اس میں واقعہ بیان کیا کہ آپ حاجی مشتاق علی رحمہ سے جب ملاقات تھی کوئی مشورہ چل رہا تھا تو مستقل طور پر آپ حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب فرما رہے تھے حاجی شاہد فرما رہے ہیں کہہ رہا تھا حاجی صاحب یہ مسئلہ ہے حاجی صاحب یہ بات ہے حاجی صاحب یہ بات ہے تو حاجی مشتاق علی رحمہ نے بڑے پیارے میٹھے اور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ نرم انداز میں فرمایا ہے کیا حاجی صاحب حاجی صاحب مشتاق بھائی کہو اب یہ جو کیفیت ہے نا حضور یہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کوئی بڑا پن کرنا جسے کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ بڑا کر کے سمجھا جائے مجھے کچھ عزت دی جائے مجھے کچھ رسپیکٹ دی جائے مجھے حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے میرے پیچھے آؤ بگت ہو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کردار سے یہ چیز بڑی واضح ہوتی یہ ہمارے ہم بعض لوگوں کے اندر یہ مرض ہوتا ہے کہ انہیں اگر تھوڑا سا آپ نے رسپیکٹ والے انداز پر نہیں پکارا نا یعنی مثال ہے تو آپ نے کہا وسیم فیلو وسیم کہہ دیا نجھ مس کم وسیم بھائی تو کہہ دے صحیح ہے نا میرے علقبات چھوڑ دیا علقبات چھوڑ دیا آپ نے یا وسیم مدنی نہیں کہا آپ نے یعنی کہ بندہ میں مدنی ہوں مجھے مدنی نہیں کہا آپ اتھے یا میں علم ہوں مجھے آپ نے یہ نہیں کہا مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں تو یا کسی ماتحد نے کہ دیا کہ یار وسیم بیر آبات سننا تو یہ کیفیت یہ پتہ دیتی ہے انسان کے اندرونی مرض کا کہ یار میں ریسپیکٹ چاہ رہا ہوں میں عزت چاہ رہا ہوں میں تھوڑا لوگوں کے سامنے تھوڑا سا میرے کو بنا سجا کر تھوڑا بناوٹ کر کے پیش کیا جائے میں یہ چیز چاہ رہا ہوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مشتاق علی رحمہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں فرمائے جس میں سے ایک چیز آپ کا نات خوانی میں اگر شریک ہوئے ہیں تو نات خوانی میں نات بھی پڑیں گے بیان بھی کریں گے صلاة و سلام کے بعد جائیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بہت شورٹ ٹائم پر آوں گا اتنے بجے آوں گا اتنے بجے جاؤں گا یہ کیفیت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں نہیں تھی جب ہی آپ ہر دل عزیز بنے ہوئے تھے دلوں کے دلوں پر اترے ہوئے میرے مدنی شرک کے ناظرین یقین کیجئے یہ میں صحیحی ارز کرنا ہوتا ہے ٹاپک جیسے جیسے کھل رہا ہے ذکر چل رہا ہے یقین کرے مزہ آ رہا ہے ابھی تو حاجی زمزم کا ذکر مفتی فاروق صاحب کا ذکر جو ہے وہ بھی کرنے کا دل بہت چاہ رہا ہے ہم آج کے جواب کی کال بھی لیتے ہیں کال لینے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مشتاق بھائی کے ساتھ ساتھ زمزم بھائی اور مفتی فاروق صاحب کا ذکر کریں گے تو ایک ایک لین اپنے مبلغین سے بھی لے لیں میں بھی عرض کر دوں کیونکہ ان کی تینوں کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور ما شاء اللہ تینوں کی ایک انداز میں کئی چیزیں جو نا وہ یقصانیت رکھتی تھی مماثلت رکھتی تھی باخلاک ملنسار عبادت گزار دین کا کام کا شوق آجزی انکساری ملنساری غریب پرور اور یعنی کیا کیا میں عرض کروں نا یہ کہ پھر امیرہ سنت سے بے انتہاں محبت ان کو بھی اور پیر صاحب کی ان سے محبت اللہ کے ولی سے یہ محبت یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ فنف شیخ کی طرح بڑھنا اور امیرہ سنت سے ماشاء اللہ کی کنیکٹیویٹی تو یعنی کمال تھا نا مفتی فاروق صاحب مفتی اتنا بڑا منصب لیکن انتہائی آجزی زمزم بھائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا بات ہے تاجدار مدنی انامہ جن کو امیرہ سنت نے کہا محبوب اعتار کہا دیکھیں دین کی خدمت کرتے کرتے گئے آج بھی ان کو کتنا ہی سالے سواب کیا جا رہا ہے اس وقت ہم بھی بیٹھ کر ان کو دینی چینل پر یاد کر رہے ہیں تو ذرا آپ دونوں جو ہے دوبارہ سے ان تینوں کے لیے یا کچھ کچھ تھوڑا کہہ دیں کیونکہ ہم نے پھر جازت بھی چانی ہے اور وہ دروس جوابات کی طرف بھی جانا ہے خوال بھی آپ نے بہت پیارے باتیں ان کے متعلق بتائی اور ایک کومن چیز جو آپ نے فرمایا نا کہ غریبوں سے ہم دردی پریشان حالوں سے مثل سے آپ کو بھی کہا کہ زورہ گھر کو بھی دیکھیں کوئی پریشانی ہیں آجی زمزم رحمت اللہ علیہ میں بھی یہ وصف کمال کو تھا اللہ والوں کا متعلق جو ہمارے وصف مدنی صاحب نے بتایا کہ یہ ان کے دل غریبوں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں ان میں تقبر اور یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ چیز زمزم بھائی رحمت اللہ علیہ میں بھی دیکھی کہ مشورہ ہوتا تھا تو ہمارے مدنی مشورہ جب ہوتے ہیں تو ظاہرہ ہم کول ریسیب وغیرہ نہیں کرتے موبائل ہم رکھ دیتے تھا کہ مشورہ ہمارا ایک اچھے انداز سے ہو سکے لیکن زمزم بھائی رحمت اللہ علیہ خود مشورہ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو میں فون سنوں گا دورانے مشورہ کول آگئی نا میں سنوں گا کیونکہ مجھے غریب پریشان حال مسئیبت صدی یہ کرتے تھے فون ہم ساتھ بھی ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ زمزم بھائی کو بڑی کولے آتی تھی کوئی کہتا تھا حضور بخار ہے بچہ بیمار ہے کوئی کہتا بلکہ ایک دفعہ تو ایک نے مجھے بتایا کہ زمزم بھائی کے گھر ریکارڈنگ ہو رہی تھی گھر میں ہو رہی تھی وہ تو کہا میں ساتھ ہی تھا ریکارڈنگ چل رہی تھی اب میں نے اجازت لے لی ریکارڈنگ تو چلنی تھی تو میں نے بولا مجھے اجازت اجازت دی میں گھر پر آیا گھر پر آیا میری بچے کی طبیعت صحیح نہیں بچے کی ہے بچے کی تو سمزم بھائی سے رابتہ کرتے تو ہی کہنے لگے کہ ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور میں اب اس وقت کول کروں تو ابھی تو کول ریسیوی نہیں ہوگی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ چلو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کول کی ریسیو کر لی کہا بیٹا ابھی تو گئے تھے آپ تو کہا وہ بچے کی طبیعت پھر وہی دل جو ہی وغیرہ اور یہ سب یعنی اسے وقت میں بھی تو یہ کول ریسیو کرنے میں میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی زمزم بھائی جیزا سنا نہیں ہے کول پر مجھے یاد آیا پھر وہ چلا جاگا ٹائم پر اللہ تعالیٰان کے درجات بلند فرمائے تینوں کے مشتاق بھائی زمزم بھائی مفتی فاروق صاحب سے پہلے ہمیں دعاوں کا میسج کرتے خیریت پوچھتے بچہ بیمار ہوتا اس کا پوچھتے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین زندگی بہت مختصر ہے دین کے کاموں میں گزار دیجئے اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں گزار دیجئے کول دیجئے گا محمد محبوب تعالی جڑا مالا سے سلسلہ گات اور معاشرہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ ہے حاج کے سوال کا جواب ہے کہ حاجی مشتاق تعالی کا وصال دوہزار دو کو ہوا جی حاجی مشتاق عطاری صاحب کا وصال دوہزار دو کجنوالہ سے نظر محمد بات کر رہا ہے محمد نوید میاوالی سے آج جو سوال کیے گیا ہے گھارہ اور معاشرے میں اس کا جواب آپشن نمبر دو دوہزار دو کو وصال ہوا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی کا یوم عصال دوہزار دو ہے منصور عزاد تاری محمد عویس نعیم تعالی لے کا نویس سال دوہزار دو ہے جن کی کول نہیں لے سکے جن کے ہم میسیج جو ہے وہ نہیں پڑ سکے ان سے معذرت چاہیں گے اور دیکھیں اللہ والوں کی برکات کے ماشاءاللہ مشتاق بھائی کیونکہ 29 آف شابان تھی نا 29 شابان تھی رمضان آیا ہی چاہتا تھا اور جب ان کی وصال کی خبر آئی تو اگدم دل پر غم چھا گیا حمیر اللہ سنت بہت افسردہ ہو گئے اور ایک عجیب کیفیت تھی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ ان پر اپنی کروڑا کروڑا رحمت برکت نازل فرمائے خودل بھائی آپ نکال لیں بھائی آج آپ آئے ہیں ماشاءاللہ بھائی آپ کے لئے بھی بیسے جائیں ایک ہی نکلے گی ام حسان راولپنڈی ماشاءاللہ ہمارے اسی مدنی بھائی نے اعلان کیا ام حسان راولپنڈی انشاءاللہ ان کو یہ کتاب توفیر میں بجوائی جائے گی مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت دیتے رہیے درست جواب کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں درست جواب سن دوہزار دو سن دوہزار دو جو ہے وہ درست جواب ہے تو اللہ پاکن کے درجات بلند فرمائے آمین اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں خوافیت ہے گھر میں